اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤں کہ آپ نے آپ نے زکاة دیا اپنے حج کیا اپنے عمرہ کیا آپ نے کوئی بھی مینگی کا کام کیا ذرا اپنے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو اور بتاؤں کہ آپ نے وہ عمل کس کے لیے کیا اگر آپ کے عمل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو اللہ تو سواب اس کا ضرور آپ کو دے گا لیکن اگر آپ کے دل میں یہ آرزو تھی مدرسے میں ایک لاکھ روپیہ چندہ دے رہا ہوتا کہ پورے گاؤں کے لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں کتنا بڑا سخی ہوں میں نے حاتم تائی کی قبر پر لات مار کر کے ایک لاکھ روپیہ چندہ دے دیا اگر آپ حج کر کے اس لیے آتے ہیں کہ تاکہ برا گاؤں آپ کو حاجی صاحب کہہ کر کے آپ کو سلامی دے اگر آپ نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو لوگ نمازی قرار دیں تو یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں آپ کی وہ نماز آپ کے موں پر مار دی جائے گی آپ کا حج آپ کے موں پر مار دیا جائے گا آپ کی زکاة اور آپ کا صدقہ آپ کے لیے برباد ہو جائے گا ریاکاری اور دکھاوہ یہ ہماری نیکیوں کے لیے میرے پیارے ساتھیوں زہر ہے زہر جو ہماری نیکیوں کو ختم کر دیا اسی لیے اللہ نے قرآن کے تیسرے بارے میں فرمایا یا ایوہ اللذین آمنوا لا تبتلو صدقاتكم بالمن والعزا اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات دیا کرو جب تم دان دیا کرو جب تم چندہ دیا کرو تو اس پر احسان نہ جتایا کرو اور کسی کو تکلیف نہ دیا کرو اگر ایسا کرو گے تو تمہارا صدقہ برباد ہو جائے گا اے ایمان والو تم ان کی طرح نہ ہو جانا جو صدقہ تو کرتے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لئے کرتے ہیں جو منافقوں کا طریقہ ہے جو کافروں کا طریقہ ہے اے مسلمانو تم وہ طریقہ مت اپنا نہ ریاکاری اور دکھاوا یہ کافروں کا طریقہ ہے یہ منافقوں کا طریقہ ہے مومن نماز پڑھتا ہے تو یہ سوچ کر کے پڑھتا ہے کہ یہ میرے زندگی کی آخری نماز ہے جب مومن نماز پڑھتا ہے تو دل اس کا نماز کی طرف لگا رہتا ہے دماغ اس کا نماز کی طرف لگا رہتا ہے اور جب منافق نماز پڑھتا ہے تو قرآن کریم اللہ بیاد کرتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى السَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَا جب یہ منافق لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ بڑی کاہلی کے ساتھ آتے ہیں يُرَاؤُونَ النَّاسِ یہ لوگوں کو دکھانے کا کام کرتے ہیں یہ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا اور یہ بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ بہت تھوڑا سا اللہ کو یاد کرتے ہیں اس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ دیجئے ہم کوئی بھی نیک عمل کریں نماز پڑھ لیں روزہ رکھ لیں زکاة دے دیں صدقہ کر لیں چندہ دے دیں حج کر لیں عمرہ کر لیں تلاوت کر لیں کوئی بھی نیکی کا کام کر دیں کسی بھی نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا جب تک دو چیزیں اس کے اندر نہ پائی جائیں سورے قحب کی آخری آیت ذرا ساپ دیکھیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا جو اپنے اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ دو کام کرے پہلا کام یہ کرے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا کہ وہ جو بھی عمل کرے وہ نیک عمل کرے اس کا عمل اللہ کی نظر میں نیک ہو اس کا عمل رسول کی نظر میں نیک ہو اس کے عمل کے اوپر عمل صالح کا ٹھپا لگا ہو اس کے عمل کو اللہ اور اس کے رسول نے ویریفائی کیا ہو اگر ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں اس نیکی کے کام کے اوپر اللہ کی مہر نہیں ہے رسول کی مہر نہیں ہے تو وہ عمل شریعت کی نظر میں نیک عمل نہیں ہو سکتا ہے وہ دیکھنے میں جتنا بھی اچھا لگ رہا ہو لیکن وہ نیک عمل نہیں ہو سکتا ہے آپ غور کیجئے ربیو الاول کا معینہ آتا ہے بارہ ربیو الاول کی تاریخ آتی ہے ہندوستان کے بہت سارے شہروں میں جلوس نکالا جاتا ہے بڑے بڑے ڈی جے کے ساؤں بچتے ہیں اور نوجوان ٹوپی لگا لگا کر کے اللہ کے نبی کی تاریخ میں ناتے پڑھ رہا ہے لڑکے لڑکیاں سچ سبر کر کے نکل رہے ہیں گمبد خضرہ کی شبی بنائی جا رہی ہے گھروں کو سجایا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں نیک عمل سمجھ کر کے سواب کا کام سمجھ کر کے اس کو کیا جا رہا ہے مگر چونکہ اس عمل کے اوپر اللہ کی مہر نہیں ہے رسول کی مہر نہیں ہے یہ عمل اللہ سے ثابت نہیں ہے رسول سے ثابت نہیں ہے اس لئے دنیا کی نظر میں یہ جتنا بھی اچھا عمل ہو جائے اسلام کی نظر میں یہ نیک عمل نہیں ہے بلکہ اس کو بیدعات کہا جائے گا اور اللہ کے نبی اپنے ہر خطبے میں کہا کر دیتے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا سب سے برا کام وہ ہے جو دین کے اندر نیا نکالا جائے وَكُلُّ مُحْدَثَتِنْ بِدَا اور دین کے اندر ہر نیا کام جو نکالا جائے وہ بیدعات ہے وَكُلُّ مُحْدَثِنْ زَلَالَةِ اور ہر بیدعات گمراہی ہے وَكُلُّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے شابان کا مہینہ آتا ہے رمضان کے پہلے اس کی پندرہ تاریخ کو شبِ برات منائی جا رہی ہے قبرستان پہ جا کے لوگ مردوں کی قبر پہ جا کر کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں مسجدوں کو سجایا جا رہا ہے رات رات پر قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے یہ سارا کا سارا کام کیوں کیا جا رہا ہے اچھا سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے نیکی کا کام سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے مگر چونکہ اس عمل کے اوپر اللہ کی مہر نہیں ہے رسول کی مہر نہیں ہے اس لیے یہ عمل شریعت کی نظر میں نیک عمل نہیں مانا جائے گا یہ عمل باطل قرار پائے گا یہ عمل بدعات قرار پائے گا فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ عمل کرے تو نیک عمل کرے جس کو اللہ نے نیک قرار دیا ہو جس کو رسول نے نیک قرار دیا ہو ہمارے بہت سارے بھائی بہت سارے غلط کام اور بدعات کے کام کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیک عمل کر رہے ہیں لیکن اللہ کی قسم جس عمل کو اللہ اور اس کے رسول نے نیک عمل نہیں قرار دیا اور ہم اس کو نیکی سمجھ کر کے کر رہے ہیں وہ عمل کل قیامت کے دن ہمارے لئے مصیبت بن جائے گا اس لئے کہ اللہ کی نبی فرماتے ہیں مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ عَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل کے اوپر ہم نے کوئی حکم نہیں دیا تو وہ عمل مردود ہو جائے گا وہ عمل کرنے والے کے اوپر مار دیا جائے گا فرض نماز آپ پڑھتے ہیں فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کا مسئلہ بہت پوچھا جاتا ہے بنگال میں آج بھی بہت ساری اہلِ حدیث مسجدوں میں امام صاحب ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں پیچھے مقتدی بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے نبی کی نماز کا پورا طریقہ آپ کو حدیثوں کے اندر ملتا ہے آپ کہاں پر ہاتھ مات دے تھے یہ بھی حدیثوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے آپ جب رفع یدین کرتے تھے تو آپ کا ہاتھ کتنا ہوتا تھا یہ بھی حدیثوں کے اندر موجود ہے آپ رکو میں جاتے تھے تو آپ کی پیٹ کا لیول کیا ہوتا تھا یہ بھی حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے آپ کا سر کہاں ہوتا تھا یہ بھی بیان کیا گیا ہے آپ سجدے میں جاتے تھے تو آپ کے بدن کے کتنے آزہ زمین پر رہتے تھے یہ بھی حدیثوں کے اندر بتایا گیا ہے آپ کی کہنی آپ کے بغل سے کتنی دور رہتی تھی یہ بھی حدیثوں کے اندر بتایا گیا ہے آپ اتحیات میں بیٹھتے تھے تو آپ کی انگلی حرکت کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی آپ اپنی انگلی کو کب اٹھاتے تھے کب نہیں اٹھاتے تھے یہ بھی حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے مگر پوری دنیا میں کوئی ایک بھی سیدیس ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے فجر کی نماز پڑھائی ہو زہر کی نماز پڑھائی ہو عصر کی نماز پڑھائی ہو اور آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہو اور صحابہ نے بھی اپنے ہاتھ اٹھا کے ساتھ میں دعا کیا ہو یہ اجتماعی دعا کرنا ظاہر ہے کہ یہ شکل اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں ہے لہٰذا یہ بھی بیداد کی کٹیگری میں آئے بیداد کرنے والا جتنا بھی اس عمل کو نیکی کا کام سمجھ کر کے کرے کل قیامت کے دن اس کو سمجھ میں آئے گا کہ میں نے تو اس کو نیکی کا کام سمجھ کر کے کیا تھا مگر آج یہ میرے ہمیں مصیبت بن گیا میرے گلے کی ہٹی بن گیا قیامت کے دن جب لوگ پیاس سے بے حال ہوں گے اللہ کے نبی اپنی امت کے لوگوں کو جامع کوثر پلا رہے ہوں گے کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے اور اللہ کے نبی کی امت کے لوگوں کی نشانی کیا ہوگی گوھر سے سن لو عرریہ والو بٹا باڑی والو اللہ کے نبی کی امت کی نشانی یہ نہیں ہوگی کہ وہ لنگی پہننے والے ہوں گے وہ ٹوپی لگانے والے ہوں گے ان کی یہ پہچان بھی نہیں ہوگی کہ ان کا نام اسلامی ٹائپ کا نام ہوگا ان کی یہ پہچان بھی نہیں ہوگی کہ وہ گوشت دکھانے والے ہوں گے بلکہ اللہ کے نبی کی امت کے لوگوں کی پہچان یہ ہوگی کہ ان کے آزائے وضو چمک رہے ہوں گے وہ دنیا سے وضو کر کے اور نماز وہ دنیا میں وضو کرتے ہوں گے اور نماز پڑھتے ہوں گے اور وضو میں جن جن چیزوں کو وہ دھویا کرتے تھے وہ ساری کی ساری چیزیں لائٹ کی طرح چمکیں گی ان کا چہرہ چمکے گا ان کا ہاتھ چمکے گا ان کی گہنیاں چمکے گی ان کے پورے آزائے وضو چمکیں گے اور یہ چمک یہ ان کی پہچان ہوگی کہ اللہ کے نبی کے امت کے لوگ ہیں اب جو بیچارہ نماز ہی نہیں پڑھتا وہ کس مو سے کہے گا قیامت کے دن کہ میں اللہ کے نبی کو امت ہوں یہ پاسپورٹ ہوگا قیامت کے دن کیسے اگر آپ تو انڈیا سے بنگلہ دیس جانا ہو انڈیا سے سعودی عرب جانا ہو تو بغیر پاسپورٹ کے آپ نہیں جا سکتے وہ پاسپورٹ آپ کی پہچان ہوتا ہے پاسپورٹ آپ کو آگے جانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اللہ کے نبی کوسر کا جان پلا رہے ہوں گے اور گیٹ پر وہاں انٹری آپ کو تبنی لے گی جب آپ کے پاس وضو کا پاسپورٹ ہوگا آپ کے پاس نماز کا پاسپورٹ اللہ کے نبی اپنی امت کے لوگوں کو جانے کوسر پلا رہے ہوں گے اتنے میں کچھ لوگ آئیں گے اللہ کے نبی ان کو بھی کوسر کا پانی اور کوسر کا پانی کیسا ہوگا حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کوسر کا پانی ایک بار پھیلے گا اس کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی اللہ کے پیارے نبی اپنے امتیوں کو جانے کوسر پلانے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ فرشتے آ کر کے روز دیں گے اے اللہ کے نبی آپ ان کو پانی نہیں پلا سکتے اللہ کے نبی سوال کریں گے کیوں نہیں پلا سکتا ان کا جرم کیا ہے ان کی غلطی کیا ہے انہوں نے کیا ایسا کام کیا ہے کہ میں ان کو جانے کوسر نہیں پلا سکتا فرشتے جواب دیں گے اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کون کون سے نئے نئے کام کی اے اللہ کے نبی انہوں نے شب برات کا تیوار بھی منایا انہوں نے بار عرب الگل کو جلوس بھی نکالا انہوں نے محرم کی دستاری کو تازیے بھی نکالے انہوں نے قبروں پر جا کر کے چادر بھی چڑائی اے اللہ کے نبی ان کا لا تدریمہ اہدس بادک آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے دین کی شگل کیسی بنا ڈالی انہوں نے آپ کے دین کو کتنا بدل ڈالا جیسے ہی اللہ کے نبی کو پتا چلے گا یہ بھی دتی لوگ ہیں جیسے ہی آپ کو پتا چلے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین کو بدل ڈالا بخاری اور مسلم کی الفاظ ہیں اللہ کے نبی بڑے غصے سے کہیں گے سہکن سہکن لمن غیر آبادی اے فرشتوں ان کو گسیٹ کر کے میری آنکھوں سے دور لے کے چلے جاؤ ان کو چہنم میں لے کر کے چلے جاؤ انہوں نے میرے دین کو بدل ڈالا انہوں نے میری شریعت کو بدل ڈالا انہوں نے بیدات و خرافات کے کام کی ہیں ان کو میری آنکھوں سے دور لے کے چلے جاؤ تو پیداتی پیدات کرنے والا اور دین کے اندر نیا نیا کام نکالنے والا اگر یہ کہتا ہے جب نبی کا ڈامن پکڑ لیں گے اور سرکار کا ڈامن پکڑ لیں گے تو وہ یا کان کھول کر کے سن لے وہ کہ قیامت کے دن اس کو نبی کا ڈامن قصیب نہیں اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور ایک بڑا ہی امپورٹنٹ سوال کرتے ہیں بڑا ہی اہم سوال کرتے ہیں کیا سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی وہ قوم خوش نصیب انسان ہے جس کی شفعات جس کو آپ کی شفعات ملے گی قیامت کے دن اے اللہ کے رسول کل قیامت کے دن وہ کونسا خوش نصیب انسان ہے جس کو آپ کی شفعات نصیب ہوگی جس کی آپ سپارش کریں گے جس کو جہنم سے بچانے کی آپ اللہ سے ریکوشٹ کریں گے جس کو جنت میں ڈالنے کی آپ اللہ سے گزارش کریں گے وہ کون خوش نصیب ہوگا اللہ کے نبی Powder فرمایا کیا ابو حریرہ قیامت کی دن وہ خوش نصیب انسان جس کو میری شفاعت ملے گی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسی جو دل سے لا الہ الا اللہ کہے گا جو توحید کے اوپر رہے گا جو شرک سے اپنے ہاتھ کو بچائے گا جس نے دنیا میں شرک نہیں کیا ہوگا جو توحید پر دنیا سے مرا ہوگا اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی تو نبی کا ٹامن نہ تو کسی بیدتی کو ملے گا نہ کسی مشرک کو ملے گا نہ شرک کرنے والے کو نبی کا دامن نصیب ہوگا نہ بیدت کرنے والے کو نبی کا دامن نصیب ہوگا میرے پیارے ساتھیوں اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤں کہ آپ نے نماز آپ جو پڑھتے ہیں آپ نے مدرسے میں چندہ دیا آپ نے زکاة دیا آپ نے حج کیا آپ نے عمرہ کیا آپ نے کوئی بھی نینگی کا کام کیا ذرا آپ نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو اور بتاؤں کہ آپ نے وہ عمل کس کے لیے کیا اگر آپ کے عمل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو اللہ تو سواب اس کا ضرور آپ کو دے گا لیکن اگر آپ کے دل میں یہ آرزو تھی مدرسے میں ایک لاکھ روپیہ چندہ دے رہا ہوتا کہ پورے گاؤں کے لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں کتنا بڑا سخی ہوں میں نے حاتم تائی کی قبر پر لات مار کر کے ایک لاکھ روپیہ چندہ دے دیا اگر آپ حج کر کے اس لیے آتے ہیں کہ تاکہ پورا گاؤں آپ کو حاجی صاحب کہ کر کے آپ کو سلامی دے اگر آپ نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو لوگ نمازی قرار دیں تو یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں آپ کی وہ نماز آپ کے موپر مار دی جائے گی آپ کا حج آپ کے موپر مار دیا جائے گا آپ کی زکاة اور آپ کا صدقہ آپ کے لیے برباد ہو جائے گا ریاکاری اور دکھاوہ یہ ہماری نیکیوں کے لیے میرے پیارے ساتھیوں زہر ہے زہر جو ہماری نیکیوں کو ختم کر دے گا اسی لیے اللہ نے قرآن کے تیسرے بارے میں فرمایا یا ایوہا اللزین آمنوا لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات دیا کرو جب تم دان دیا کرو جب تم چندہ دیا کرو تو اس پر احسان نہ جتایا کرو اور کسی کو تکلیف نہ دیا کرو اگر ایسا کرو گے تو تمہارا صدقہ برباد ہو جائے گا اے ایمان والو تم ان کی طرح نہ ہو جانا جو صدقہ تو کرتے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں جو منافقوں کا طریقہ ہیں جو کافروں کا طریقہ ہے اے مسلمانو تم وہ طریقہ مت اپنا نہ ریاکاری اور دکھاوا یہ کافروں کا طریقہ ہے یہ منافقوں کا طریقہ ہے مومن نماز پڑھتا ہے تو یہ سوچ کر کے پڑھتا ہے کہ یہ میرے زندگی کی آخری نماز ہے جب مومن نماز پڑھتا ہے تو دل اس کا نماز کی طرف لگا رہتا ہے دماغ اس کا نماز کی طرف لگا رہتا ہے اور جب منافق نماز پڑھتا ہے تو قرآن کریم اللہ بیان کرتا ہے جب یہ منافق لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں بڑی سستی کے ساتھ بڑی کاہلی کے ساتھ آتے ہیں یہ لوگوں کو دکھانے کا کام کرتے ہیں یہ اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور یہ بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ بہت تھوڑا سا اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اب میں جو حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ وہ حدیث ہے جس کو بیان کرنے کے پہلے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں حدیث کو بیان کرنے کے پہلے حضرت ابو حریرہ بے ہوش ہو جاتے ہیں ہوش میں آتے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں کہ ابو حریرہ آپ ہم کو اللہ کی رسول کی کوئی حدیث سنانے جا رہے تھے ابو حریرہ کہتے ہیں کہ ہاں میں تم کو حدیث سنانے جا رہا ہوں میں نے اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اور اتنا کہنے کے بعد ابو حریرہ دوبارہ بے ہوش ہو جاتے ہیں تین تین بار بے ہوش ہوتے ہیں پھر جب تیسری مرتبہ ہوش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ لوگوں میں نے اللہ کے نبی سکھ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے اِنَّا اَوَّلَ النَّاسِ يُقْزَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَلَا سَتٌ قیامت کے دن سب سے پہلے تین لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا سب سے پہلے تین لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا نمبر ایک رجل اُس تُشْحِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پہلے نمبر پر وہ انسان ہوگا جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا تھا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے جنگ کرتے ہوئے لڑائی کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تھا اس کو اللہ کی سامنے لائے جائے گا اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھ کو طاقتور بنایا تھا تجھے لڑنے کے لائق بنایا تھا تیرے جسم کو مضبوط بنایا تھا تُو نے کیا کیا بندہ کہے گا قاتن تُفیقہ حد تَس تُشْحِد تو اے اللہ میں تیرے راستے میں لڑتا رہا میں قتال کرتا رہا میں جنگ کرتا رہا تیرے دشمنوں کو مارتا رہا حد تَس تُشْحِد تو یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا اللہ فرمایا گا تُو جھوٹ بورتا تو اس لیے نہیں لڑ رہا تھا کہ مجھے راضی کرنے والا تھا اللہ کو راضی کرنے والا تھا تُو تو اس لیے لڑ رہا تھا تاکہ دنیا والے کہے کہ تُو بہت بڑا ویر تھا بہت بہادر تھا تیری ویرتہ کے تیرے بہادری کے تیری شجاعت کے چرچے ہو اس لیے تُو اللہ تُو لڑتا تھا اور جنگ کرتا تھا تو تُجھے جو چاہیئے تھا وہ تو تُجھے مل گیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور چہرے کے بلے گھسٹ کر کے اس کو جہنم مٹھا دے جائے اس کے بعد دوسری آدمی کو لائے جائے گا یہ بہت بڑا عالم ہوگا یہ قرآن کا عالم ہوگا اور قرآن کا ٹیچر ہوگا وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ اس نے علمِ دین کو سیکھا ہوگا سکھایا ہوگا اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تُجھے دین کا عالم بنایا تُجھے دین کی سمجھتا فرمائی تُو نے کیا کیا بندہ کہے گا اے اللہ میں دین کو سیکھتا رہا اور دین کو سکھاتا رہا اے اللہ میرا مقصد یہ تا کہ تُو خوش ہو جائے تُو راضی ہو جائے اے اللہ تیری رضا کے لئے تُجھے خوش کرنے کے لئے میں نے دین کو سیکھا اور سکھایا اللہ فرمائے گا کذبتہ تُو جھوٹ بول رہا ہے تُو نے اس لئے دین کو سیکھایا تُو نے اس لئے دین کو سیکھا تُو نے قرآن کو اس لئے پڑھا لِيُقَالَ اِنَّهُ قَارِونَ تاکہ دنیا کہے گا یہ قرآن کا بہت بڑا قاری ہے یہ بہت بڑا علامہ ہے یہ بہت بڑا عالم ہے دنیا والے تیری تعریف کریں تُو نے تعریف بٹورنے کے لئے سارا کام کیا تھا تو تجھے جو چاہیئے تُو میں لگ رہا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو جو دنیا میں عالم تھا اور تیچر تھا دین کا قرآن کا اس کو بھی غسیڑ کر کے جھاڑنا بڑھا دے اس کے بعد ایک تیسر آدمی آئے گا یہ بہت بڑا پیسے والا بہت بڑا دھنوان آدمی بہت پیسے والا مالدار آدمی ہوگا اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھ کو مختلف طریقے کا دھن دولت دیا پیسہ دیا مال دیا تُو نے کیا کیا بندہ کہے گا اے اللہ جہاں پر بھی مجھ کو پتا چلا کہ وہاں پیسہ دینے سے تُو خوش ہوتا ہے مسجد میں مدرسے میں یتیم کھانے میں گریبوں کے اوپر یتیموں کے اوپر میں نے خرچا کیا اے اللہ میں نے تمام انہیں کی کے راستوں پر خرچا کیا اے اللہ اس لیے میں نے خرچا کیا تاکہ تُو خوش ہو جائے اللہ فرمائے گا کذب تا میرے بندے تُو جھوٹ بول رہا ہے تُو جھوٹ بول رہا ہے تُو نے اس لیے یہ چندہ دیا تُو نے اس لیے یہ پیسہ خرچ کیا لِيُقَالَ إِنَّهُ جَوَادٌ تاکہ لوگ تجھے دان دینے والا دانی کہیں لوگ تجھے سخی کہیں لوگ تجھے فیاز کہیں لوگ تجھے خرچ کرنے والا کہیں لوگ تیری تعریف کریں تو تجھے جو چاہیے تھا وہ تو مل گیا اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی حکم دے گا اور وہ گسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا یہ ٹاپ کی تین نیکی ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا قرآن کا اور دین کا علم سیکھنا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ ٹاپ کی تین نیکی ہے مگر یہ تینوں نیکی کرنے والا سب سے پہلے قیامت کے دن جہنم کی آگے گا تین نیکی کی روایت ہے جب یہ حدیث حضرت امیر معاویہ کے سامنے پڑی گئی حضرت امیر معاویہ رونے لگے اتنا روئے اتنا روئے کی بے ہوش ہو گئے اور جب ہوش میں آئے تو کہنے لگے اتنی بڑی بڑی نیکی کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں برباد ہو جائیں گے تو ہمارا تمہارا کیا ہوگا اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے سورہ عود کی وہ دو آیتیں پڑی کونسی دو آیتیں اللہ نے فرمایا جو دنیا میں نیک عمل کرے گا اچھا عمل کرے گا لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لئے نہیں کرے گا بلکہ دنیا کمانے کے لئے کرے گا دنیا والوں کی تعریف بٹوڑنے کے لئے کرے گا ہم اس کی نیکی کا بطلہ اس کو دنیا میں دے دیں گے ہم دنیا میں کوئی کمی نہیں کریں گے اُلَائِكَ اللَّذِينَ حَبِتَ تَعْمَالُهُمْ یہی وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور ان کو آخر پہ ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے آپ کے دل میں اخلاص نہیں ہے اسی لئے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے جاؤ میرے نوجوان ساتھیوں بخاری کی پہلی حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں بخاری کی پہلی حدیث ضرور یاد کر لینا کوئی پوچھے تو بتا دینا کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راویے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تمام کے تمام آمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور انسان کو اتنا ہی سواب ملے گا جتنے اس نے نیت کی ہوگی اگر کوئی حجرت کرتا ہے اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے بیہار چھوڑ کے ممبئی جاتا ہے بیہار چھوڑ کے بینگلور جاتا ہے اپنا وطن چھوڑ کر کے پردیس جاتا ہے دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے تو اس کو جو چاہیے وہ مل جائے گا اور جو اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑتا ہے جو رسول کے لیے اپنا وطن چھوڑتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے حجرت کرتا ہے اس کو حجرت کا سواب ملے گا وطن دونوں چھوڑ رہے ہیں ایک انسان بیچارہ برما میں رہتا تھا وہاں دین پر عمل کرنے میں پریشانی آ رہی تھی بیچارہ اپنا وطن چھوڑ کر کے ہندوستان آتا ہے کسی اور ملک میں جاتا ہے اس کا مقصد ہے اپنے دین کو بچانا اپنے ایمان کو بچانا اس نے بھی وطن چھوڑا ہے لیکن مقصد ہے اللہ کے لیے اور اس کے دین کے لیے اس نے وطن چھوڑا ہے اور ایک اور انسان ہے جو اپنا وطن چھوڑ کر کے کہیں اور جاتا ہے پیسہ کمانے کے لیے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے وطن وہ بھی چھوڑ رہا ہے عمل سیم ہے فرق دونوں میں کیا ہے ایک کی نیت دنیا کمانا ہے اور ایک کی نیت اللہ کو خوش کرنا ہے تو جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہجرت کرے گا اس کو ہجرت کا سواب ملے گا اور جو اپنا وطن چھوڑے گا دنیا کے لیے اور کاروبار کے لیے اس کو کوئی سواب ملے گا نیت کا معاملہ اتنا اہمی میرے پیارے ساتھیوں کہ اگر آپ کی نیت سچی ہے تو عمل کے بغیر بھی آپ کو عمل کا سواب مل جائے ابھی آپ نے عمل نہیں کیا لیکن آپ کی نیت اگر سچی ہے تو آپ کو سواب مل جائے اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَقْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مَحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَّسُولِهِ سُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کے لیے جاتا ہے اور راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کی موت ہو جاتی ہے اس کا سواب اللہ تعالی کیا ملے گا وہ اپنے شہر سے نکلاتا یہ سوچ کر کے نکلاتا کہ میں دوسرے شہر میں جاؤں گا تاکہ وہاں جا کر کے میں آزادی سے نماز پڑھ سکوں میں آزادی سے روزہ رکھ سکوں میں آزادی سے اسلام کے اوپر عمل کر سکوں وہ ہجرت کے ارادے سے نکلاتا اور راستے میں اس کو موت آگئی وہ اللہ فرماتا ہے فَقَدْ وَقَعَجْرُهُ الَلَّهِ اس کو ضرور اس کی نیکی کا سواب ملے گا ملے گا